کاش دہلیز محمد پہ بیچھونا ہوتا کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وعالی صلی علی محترم نظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت الحمدللہ تمہا الحمدللہ مہر رضی اللہ والشریح بہت بابرکت مہینہ ہے الحمدللہ اس کو خوب اعمال کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تباہ کی توفیق حصیب فرمائے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق حصیب فرمائے حضرین کرام ہم نے الحمدللہ یہ احد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ربی الاول میں اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں گے اور سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضرین کرام الحمدللہ پچھلے دن پہلی ربی الاول کو ہم نے یومیاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز کے بعد کیا معاملات تھے آج پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا ذکر کریں گے اس اعمال کا ذکر کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مسلم کا ذکر کیا یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق کا ذکر کیا اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے رابی جو نقل کرتے ہیں قروان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آداز وہ محفوظ ہے حضرت ابو حریرؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے حق المسلمی علی المسلمی خمس کے مسلمانوں کے مسلمانوں پر پانچ حقوق ہیں ایک اول حدیث مبارکہ جس میں ستوں کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق کا ذکر بھی ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس سے ملنا ہو جب بھی کسی مسلمان سے ملو تو اسے سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب سے یہ بابا پھیلی ہے تو صافحہ تو مشکل ہو چکا ہے لیکن کم سے کم سلام بھی پورا کریں بعض لوگ کہتے ہیں سلام علیکم بعض لوگ کہتے ہیں سلام علیکم پورا السلام علیکم تو یہ ذہن میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور حدیث مبارکہ جس میں فرمایا کہ دس ہزار نیکییں تمہارے نام آمان میں ایک سلام کرنے سے تمہیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک مسلمان کا مسلمان کے لئے اعلان بھی ہوتا ہے کہ تمہیں میری ذات سے سلامتی ہی ملے گی اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو وہ جوابت بھی یہی کہتا ہے وَعَلَيْكُمِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَرْكَرْكَ دوسرا حق فرمایا کہ جب وہ تمہیں کوئی دعوت دے عزرِ مسلمان کی دعوت کو قبول کرے اگر کوئی عزرِ شرعی نہ ہو اگر عزرِ شرعی ہو تو دعوت کے قبول کر لے اس کے بعد اپنے شریع عزر کا اظہار کر لے نمبر تین فرمایا کہ جب تم سے کوئی خیرخواہی چاہے جب تم سے کوئی یہ چاہے کہ تم اس کی مدد کرو تم حد تل امکان اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب تم سے کوئی بھلائی چاہے خیر کی امید چاہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے حد تل امکان کوشش کر کے اس کی امید کو پورا کرو نمبر چار ذکر کیا کہ سبحان اللہ کے چھینک آئے تو جواباً یرحمت اللہ یعنی کہ جب جس کے وہ چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو جواباً جو سننے والا ہے تو اسے یرحمت اللہ کہے وہ کہتا ہے الحمدللہ چھینک آئے یعنی اللہ دینا شکر ہے کہ کتنے سیکن کے لیے انسان کی جو ہے وہ سانسے رک جاتی ہیں تو فرمایا کہ جواباً یرحمت اللہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ بات کچھ پر رحم کریں اس پر ایک واقعہ ہے کبھی پر سب کبھی سراؤں گا نمبر پانچ ذکر فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو کوئی بھی مسلمان ہے ہمارے عائزہ قاربی ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے لیے کرتے ہیں فرمایا جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اس کی بیمار پرسی کرو اس سے کیا ہوتا ہے بیمار کو ایک حوصلہ ملتا ہے یقین جائیے کہ پچھلے دن کی بات ہے کہ ایک نیو مسلم ہے کافی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھے معلوم ہے کہ ہم مسلمان گوزتے ہیں ملتے رہتے تھے تو میں نے کہا پراندھا ہوا رہیوں میں نے کہا کیا حال ہے خیلیت سے اچھے کہہ اس کو دل پتنا خوش ہوا اس نے کہا بیمار پرسی کریں یعنی کہ آپ کو ہوش ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے اس سے تھوڑے سی باتیں کی اس نے کہا کہ جب سے وہاں پھیلی ہے میری وائیب کا انتقاد ہوا ہے اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا مجھ سے خیریت دریافت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو میں تو ٹینشن میں رہتا ہوں تو اس کو پھر میں نے اپنا نمبر دے اس کا نمبر لیا اور اس کو میں نے کہا کسی چیز کے لئے ہو لیکن کہنے کے مقصد ہے کہ یہ اچھائی بدلانی کے مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ہم کسی بیمار کی پرسی کریں بیمار پرسی کریں چاہے وہ جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے تو فرمایا کہ چھٹا حق فرمایا جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے اور جنازہ کے ساتھ جائے ہمارے ہاں کون جاتا ہے اس کے محاسبہ کریں دوبارہ میں یہ چھے حق بیان کر دیتا ہوں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے سلام کریں تو سلام کے بعد پھر کلام کریں نمبر دو فرمایا جب کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں نمبر تین جب آپ سے کوئی خیر خواہی چاہے کوئی امید رکھے اچھائی کی اور آپ سے کوئی بھلائی چاہے کسی خیر کی طبقوں چاہے تو آپ اس کی امید کو پورا کرنے کی احترل امکان کوشش کریں نمبر چار فرمایا جب چھیک آئے تو الحمدللہ کہے اور جوابا جو ہے وہ سننے والا یرحمت اللہ کہے نمبر پانچ جب بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت کریں اور فرمایا کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ پڑے اور اس کے جنازے کے ساتھ جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اور ہمیں اپنے مسلمانوں کے ایک دوسرے کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرین کرام دوسری ربی الاول کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں فرمایا کہ سبحان اللہ جو شخص سبحان اللہ ربی الاول شریف کے اندر یہ چاہتا ہے کہ نبی کی محبت اس کے دل کے اندر اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو فرمایا کہ وہ اپنے شب و روز کی زندگی کے اندر اعمال کا محاسبہ کریں سکی طرح محاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہیں انہیں ایک دن ایسا ہی محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے اور ہم کیسے جدائی کو مطلب جدائی کا ذکر کا تصفر رہا کر وہ غمزرہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد رہنے کہ تم ہرگز مجھ سے جدا نہیں ہوگے القیامت پہ بھی جنگت پہ بھی میرے ساتھ ہوگے فرمایا کہ تم میری اداوں کو اپناتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اپنا اعمال کا محاسبہ کریں بابطور رہنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے لیکن کوئی خاص عمل نہیں کر سکریں تو زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ اور انترلی کروں اگلی باتوں کا تذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے لیکن خاص عمل تذکر میں کرنے جا رہا ہوں سورہ توبہ کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَلَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَقُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْ بِاللَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَمَقَّلْتُ وَهُ رَبُّ الْعَشِلَقِينَ اول آخذ بروش شریف کے ساتھ یہ صبح کے وقت میں آپ نے 73 ٹائم پڑھنا ہے اور شام کے وقت میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 313 بار پڑھ لیں اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ 41 ٹائم شام کے وقت میں پڑھ لیں صبح شام کے عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قلب بھی دنیا میں اس محبت کا وہ تھوڑا سا حصہ ہمیں ضرور نصیب ہو جائے گا کہ جو صحابہ کو نصیب ہوتا تھا کہ صحابہ نبی کی محبت کے تر اس قدر وہ سبحان اللہ کوشش میں ہوتے تھے کہ نبی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے تو ہمیں اپنے اخلاق کو اپنے روئیوں کو بہتر کرنا ہے اور اپنے عادات کو بہتر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اور روزانہ کے جو اعمال و روزائف ہیں وہ بھی کرتے رہیے اللہ تبارک و دار مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کریمانہ کو اعمال کریمانہ کو اختیار کرانے کی توفیق نصیب فرمائے تیسری ربیو الاول کے کیا خاص اعمال و روزائف ہیں رشادہ کا تذکرہ اگلی نشست کریں گے اپنے دعاوں میں عادر کیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ